بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیا جانے والا سب سے سستا اور پسندیدہ ڈرائی فروٹ ہے ہر عمر کے انسان مونگ پھلی پسند کرتے ہیں اور رغبت سے کھاتے ہیں سردیوں میں لہافوں میں بیٹھ کر مونگ پھلی سے لطف اندوز ہونے کا اپنا ہی چام ہے مونگ پھلی کو بہت سے حلووں اور مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مونگ پھلی کا آئل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سامین پینٹ مونگ پھلی دھیر و دھیر طبی فائدوں سے مالا مال ہے اس سے پہلے میں مونگ پھلی کھانے کا طریقہ فائدے اور نقصانات سے آگاہ کروں آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں سامین مونگ پھلی میں پروٹین کیلشیم وٹامن ای وٹامن بی ون بی سیکس اور فاس فورس ہوتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے بہت ہی مفید ہے شگر کے مریضوں کے لیے بھی مونگ پھلی بہت فائدہ مند ہے مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے مونگ پھلی میں موجود فولاد خون کے نئے خلیے بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے مونگ پھلی کینسر جیسے موزی مرز سے بچاؤں میں تحفظ فراہم کرتی ہے باڈی بیلڈرز مونگ پھلی کو بہت ہی ضروری اور اہم غزہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بال گر رہی ہیں تو مونگ پھلی کا مسلسل استعمال گرتے بالوں کے مسائل سے چھٹکارہ پانے میں اہم کردار ادا کرے گا سمجھ مونگ پھلی غریبوں کے بادام کے نام سے بھی مشہور ہے یعنی یہ خوشک میوہ بادام اور اخروٹ کا نیمل بدل ہے اگر آپ سردیوں میں بادام اور اخروٹ نہیں خرید سکتے تو مونگ پھلی تو ضرور خریدیے اور کھائیے مونگ پھلی کھانے والے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے مونگ پھلی کا استعمال چہرے کی رنگت کو صاف کرتا ہے نکھارتا ہے اور سرخ و سفید کر دیتا ہے لیکن ایک وقت میں صرف زیادہ سے زیادہ آدھا پاؤ مونگ پھلی کھائیں اس کا زیادہ استعمال اور مسلسل استعمال کولیسٹرول لیول کو بڑھا دیتا ہے اگر جسم میں خارش وغیرہ ہے تو اس صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں حاملہ خاتین مونگ پھلی کا زیادہ استعمال نہ کریں خانسی کی صورت میں منگفلی کا استعمال نہ کریں میدے اور یرکان کے مریض بھی منگفلی استعمال نہ کریں منگفلی گرم تاثیر کی حامل ہے اس کا زیادہ استعمال میدے کی تیزابیت کا باعث بنتا ہے سانس اور دمے کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بھی منگفلی نقصان دے ہے سامین مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ